بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ زائے چلا گیا میں نے دس سال محنت کی حاصل کوئی نہیں نکھنا یہ سمرات کیا ہیں محنتیں محنتوں کے سمرات کا زیا کوشش آپ نے کی قسمت کی خوبی دیکھئی ہے ٹوٹی کہا کمن دو چار ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے بی پریپیر ایک شائر کے یہ اشار ہیں وہ کومنس تھا میں نام بھی نہیں لیتا لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں کوئی سیٹ بیک آیا فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو دل بدھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی میرے نبی کے سمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی دھرتی کے کونوں خدروں میں پھر اپنے لہو کی خاد بھرو پھر مٹی سینچوں عشقوں سے پھر اگلی رت کی فکر کرو پھر اگلی رت کی فکر کرو جب پھر ایک بار اجڑنا ہے ایک فصل پکی تو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے ایک مقصد ہے سامنے انقلاب بھر پا کرنا ہے ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پروا نہیں پھر تیار رہو ناکامی کے لیے ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں hope for the best but be prepared for the worst ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بدل ہو جاؤ تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں نہیں پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے جائے دیکھئے صیدت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اہد میں زکھ پہنچی کے نہیں ستر صحابہ شہید ہوئے کے نہیں اگر ان کی حمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگیا تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ ہم تمہیں لازم نظم آئیں گے خوف کی کیفیت سے فقر و فاقع کی کیفیت سے بھوک سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے محنتوں کے حاصل کے زائے ہو جانے سے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں اللَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے کوئی عزمائش آئے قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شیر سنایا تھا آپ کو کہ سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے وہ ہمارا مولا ہے ہمارا آقا ہے اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور میں نے تسلیم و نضا کی بات کی تھی آپ کو کچھ شیر سنائے تھے ایک شیر اور سنیے اور یہ کس کا ہے محمد علی جوہر کا ایک مرتبہ جیل گئے ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی فوت ہو گئی باہر چھوڑا انگریز نے جاؤ بھئی دفن کر دو بیٹی کو دوسری مرتبہ جیل گئے دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی اب یہ جیل میں ہے خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شیر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں یہ ہے جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں لے سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور راضی برعزائے رب وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَادِعُونَ نَشَوَدْ نَصِیبِ دُشْمَنْكِ شَوَدْ حَلَاكِ تِغَتْ سرِ دوستہ سلامت کہ تُو خنجر آسمال اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں وَالَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں ہدایت پانے والے ہدایتی آفتہ کسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر یہ تو ہے بیسوہ رکوم انیسوہ رکوم بھی اکیسوہ رکوم کی پہلی آیت ہے لَئِسَ الْبِرَّانْ تُوَلُّوا وُجُوحَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِابِ وَالْنَبِيِّينَ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِ مِذَا عَهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالْضَرَّائِ وَحِينَ الْبَعْثِ اب یہ آیت جو ہے سورة العصر میں جو مدامین آیت سے سارے اس میں موجود ہیں وہاں ایمان کا لفظ آیا یہاں پانچ ایمانیات کی تفصیل آگئی اعمال کی تفصیل آئی اور آخری بات وہاں کیا ہے وَالتَوَاسْ وَبِسَبْرِ اور یہاں کیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَاسِ اور سبر کرنے والے اصل لیکی ان کی ہے جو سبر کریں کس میں جنگ کے وقت ذرائے بَاسَائے بَاسَا کہتے ہیں فقر اور فاقع واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ اور بَاسَا جمع بے آئے گا تو فاقع فقر بھوک اور ذرائے جسمانی تکلیف ذرر جسمانی تکلیفوں میں سبر کرنے والے فقر اور فاقع میں سبر کرنے والے اور جنگ کے وقت سبر کرنے والے اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَالَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ ہیں وہ لوگ جو سبر کرنے والے ہیں یہ ہیں جو سچے ہیں جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی اگلی سورت ہے سورہ آلِ عمران اس میں دو لفظائیں ہیں آخری آیت یَا اَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُ اسْبِرُوا وَسَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ تَعَلَّكُمْ تُفْلِقُونَ دیکھئے یہاں سبر اور سابر جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے سبر اور مسابرت سبر یہ ایک طرفہ عمل ہے آپ جھیل رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں سبر عن الماسیہ سبر عن الطاہ سبر عن الابطلاہ یہ سب کیا ہے سبر اور مسابرت کیا ہے سبر کا سبر سے مقابلہ یہ سورہ آلِ عمران اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سنا تھا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں تمہیں ذکھ پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی ان کے ستر نہیں مارے گئے تھے مدر میں ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے وہ اگلے سال آگئے تم پر چڑھائی کر کے تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائدہ لینا چاہیے لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے قاد یعنی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے وہاں وہاں کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے باصلاحیت لوگ کھاتے پیتے لوگ ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ اوچے گھرانوں کے لوگ وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے اس کے بغیر کیسے بہار آ جائے گی کیسے روڑ رکھا جائے گی تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں یہ بات کہی گئی ہے مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو دیکھتے لیں ابو جہل کو اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے شرک کے لیے گردن کٹوائے اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو اس نے گردن کٹوائی کے نہیں کٹوائی اور کس طرح کٹوائی ہے کیونکہ بڑا متکبر قسم کا فرعون قسم کا شخص تھا جب گردن کٹنے لگے ہیں تو کہتا ہے درہ نیچے سے کٹنا تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میری میرے سر کو تو اونچہ نظر آئے معلوم ہو سردار کا سر وہ بدبخت برتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی اس کو ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ لوگوں نے قربانیت دیں جانے دیں تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گئی یہ نوٹ کر لیجئے اس کو مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمہ ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا تمہیں تکلیفی دینے کی ضرورت نہیں سمجھ رہے کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت تھیر سکتی ہے یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے یہ تمہارے امتحان کا ثبوت ترکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کو تیار ہو کے نہیں تم اس کے لیے تلمندن لگانے کو تیار ہو کے نہیں اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرقین اور ملہدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں ان سے زیادہ اگر تم نہیں دوگے تو حق غالب نہیں ہوگا انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دوگے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا اس لیے فرمایا نہ صرف یہ کہ سبر کرو بلکہ سبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو ان کے سبر سے بڑھ کر سبر کرو ورابطو مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا ہوشیار پہرہ دو ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے واتق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکن تفلہون تاکہ تم فلا پاؤ